اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسپونس آئے گا میسیجز آئیں گے اسی طرح ہی لوگوں کو ان اس کے ہم شیئر کریں گے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی کو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگ سلام کا جواب دینا چھوڑ گئے ہیں تو برائی میربانی یار کم از کم جب کوئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہے آپ جواب میں والیکم اسلام تو لازمی کہا کریں اس سے نیکیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو برائی میربانی جب میں نے اسلام علیکم ویڈیو کے شروع میں کہا تو آپ والیکم اسلام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں تاکہ جو لوگ پڑھیں انہیں بھی نیکیاں ملیں جو آپ نے کہا ہے وہ بھی نیکیاں صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سال ایک اور روکویسٹ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ جو ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل بٹن پر کلک کرتے ہیں ہماری جو بھی نئی ویڈیو بنے گی فوراں آپ پہنچ جائے گی آپ کو نوٹفکیشن آجے گا اور آپ وہ ویڈیو میس نہیں کریں گے تو آج جو نسخہ جو ٹوٹکا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ مردوں عورتوں بچوں بڑوں سب کے لیے سمجھنے کے گرمیوں میں آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ساری زندگی مردوں کو جو فائدے ہوں گے وہ سن لیں مردوں کی ذکافتیں ہس ٹھیک ہو جائے گی دماغ کی کمزوری اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو جو آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے آپ کی یاداشت کمزور ہوتی جاتی ہے یاداشت کی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی جن مردوں کو منی کی کمی ہے منی کی کمی الحمدللہ دور ہو جائے گی ٹیمنگ کی کمی کا مسئلہ وہ ٹھیک ہو جائے گا سیکس کے خیال سے جو کترے آتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گے اور جسم کے اندر جو میدے مسانے جگر میں فالتو گرمی ہے وہ خارج ہو جائے گی یہ ہو گیا مردوں کو فائدہ اب عورتوں کو آجائیں ڈپریشر ان کو بھی میدے مسانے گرمی کا جو مسئلہ ہو لکوریا ہاتپاؤں کا جلنا میدے مسانے جگر کی گرمی یاداشت نظر کی کمزوری اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب بچہ دودھ پی رہا ہو اور اکثر خواتین کے بال گرنے لگ جاتے ہیں یہ نسخہ بالوں کے گرنے کو بھی روکے گا دماغ کو تاکتے ہیں یہ ہو گیا چھوٹے بچوں کے لیے یہ نسخہ چھوٹے بچے جو سبق یاد کرتے ہیں لیکن بھول جاتا ہے خاص طور پر حافظ قرآن ان کے لیے یہ نسخہ بہت عالی ہے برسوں کا مطلب جو یاد کیا برسوں نہیں بھولے گا جو سبق پڑھ لیں گے انشاءاللہ نہیں بھولے گا بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اینک لگری ہے یہ نسخہ اس کے لیے بھی بڑا زبردست ہے اس کے علاوہ بچوں کو مطلب پشاب اکثر بچوں کو پیلا آتا رہتا ہے یا بچے بھاگتے دوڑتے ہیں ان کو کمزوری ہو جاتی ہے یا بچوں کے چھیرے پر پیلا پان بھوس پڑا ہوتا ہے انہوں اس کا استعمال کریں انشاءاللہ اللہ میرے نے چاہا تو زبردست ہو جائے گا اس کے بعد جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں انہیں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انہیں باتیں بھول جاتی ہیں یا داشت ان کی ٹھیک نہیں رہتی یا اکثر وہ ان کے بدن کی کمزوری جسم کے اندر طاقت نہیں رہتی خاص طور پر گرمیوں کے اندر وہ ایسی ہو جاتے ہیں کہ جیسے جسم سے جوہان نکل گئی یہ نسخہ کے لیے بھی ضروری ہے یہ نسخہ بچے بڑوں نوجوانوں عورتوں سب کے لیے بہت اعلی چیز ہے گرمیوں میں اسے معمول بنا لیں رمضان المبارک میں یوز کریں رمضان کے بعد یوز کریں پبندی نہیں اس کے لیے کوئی گرم مزاج کا مسئلہ نہیں کوئی سرد مزاج کا مسئلہ نہیں شوگر والا بھی استعمال کر سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر والا بھی استعمال کر سکتا ہے دن کو کریں رات کو کریں جب مرضی کریں جتنی مرضی مقدار میں کریں وہ کیسی بات ہے یہ نسخہ ایسا زباب دستا ہے نسخے کے اجزاء کی طرف آتے ہیں تھوڑی سی تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ آپ لوگوں کو نسخے کا فائد پتا جاؤ سکے آتے ہیں نسخے کے اجزاء کی طرف سب سے پہلا جو اس کا جزو ہے وہ ہے خشخاص تو یہ سن لیں ایڈیا اور یورپ یا میڈل اسٹ میں اگر خشخاص نہیں ملے گی تو آپ یہ اس نسخے میں خشخاص نہ ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جن لوگوں کو یہ خشخاص مل سکتی ہے وہ بلا ججب یہ خشخاص استعمال کریں تو اس نسخے میں خشخاص بھی بہت فائدہ دیتی ہے دوسرے نمبر پہر سبز لیچی اس نسخے میں آپ نے سبز لیچی ہی استعمال کرنی ہے کمنٹس میں بار بار یا کال کر کے یہ سوال نہیں کرنا کہ چھلکہ اتارنا ہے نہیں اتارنا یہ پوری سبز لیچی مکمل اسی حالت میں ہی آپ نے نسخے میں استعمال کرنی ہے تیسرے نمبر پہ ہے مرچ سیاہ کالی مرچ چوتھے نمبر پہ ہے بادام پانچوے نمبر پہ ہے سونف اب آ جاتے ہیں یہ آپ لوگوں نے کتنی کتنی مقدار میں لینی ہے یہ پہلے میں نے آپ کو اجزاء دکھا دی اب میں یہ اجزاء سائٹ پہ کر رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ لوگوں نے کتنے کتنی ہے یہ میں آپ کو ایک بندے کی ایک وقت کی خوراک بتا رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو اسی حساب سے آپ کنورڈ کر کے دس بندوں کے حساب سے اس کو دس گنا کر لیں فی الحال میں آپ کو ایک بندے کی ایک وقت کی خوراک کی مقدار بتاتا جا رہا ہوں آپ نے ایک بندے کے لیے یہ پانچ سے سات دانیں صرف پانچ سے سات دانیں کالی مرچ کے لینے ہیں پانچ ہو جائیں چھے ہو جائیں اس سے زیادہ نہیں آپ نے لیے لیں ایک بندے کے لیے ٹھیک ہے جی پانچ دانے کالی مچ سونف بھی آپ نے ایک سے دو چھپ کی یہ بس اس سے زیادہ نہیں سونف ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی الاشی کے بھی تین سے چار دانے یہ ایک بندے کی ایک وقت ہی خورا گیا آپ نے جتنا آپ نے وہ کرنا ہے اس کے آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں بادام آپ نے بیس سے پچیس دانے ڈال رہے ہیں تقریبا یہ بیس سے پچیس دانے ہیں اور خشخاص کہ آپ نے ایک بندے کے لیے دو چمچ یہ اندازے سے میں ڈال رہا ہوں آپ نے بڑے دو چمچ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تقریبا دو چمچ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں چیزیں سائٹ پہ کہہ دوں آپ کو دکھا دی نہیں ٹھیک ہے جی تو آگے اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے استعمال کیسے کرنا ہے یہ سن رہا ہے میورز اس کو گرمیوں میں استعمال کرنے کا طریقہ الگ ہے سردیوں میں استعمال کرنے کا طریقہ الگ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ نے سردیوں میں کیسے استعمال کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ چیزیں ان پانچوں چیزوں کو گرینڈر میں پیس لینا ہے ہاون دستے میں کوٹ لینا ہے اس کو مطلب بریق کرنا ہے پاورڈر کی طرح بریق نہ کریں بس دردر سا موٹا موٹا سا بریق کرنا ہے اور آپ نے یہ ایک ہی وقت میں کھا کے اوپر سے دودھ پی لینا ہے یہ دو تین چار چمچ بنیں گے یا آپ نے ایک وقت صبح نہار موں کھانے رات کو کھانے سوتے وقت سردیوں میں آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ نسخہ استعمال کر لینا ہے ٹھیک ہے سمجھاگی سردیوں میں آپ نے یہ ایک بندے کی ایک وقت کی خوراک ہے یہ آپ نے سردیوں میں ایسے یوز کر لینا ہے اب جو آج کل موسم چل رہا ہے گرمیوں کا گرمیوں میں آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے رات کو آپ نے اس کو پہلے تھوڑا سا ایک دو دفعہ پانی میں کھنگال کے صاف کر لینا ہے کھنگال کے صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک گلاس پانی میں بگو دیں کوشش کریں کہ آپ کو یہ کچھی مٹی کا کوئی برطن مل جائے جو پیالا یا جسے ہم کوزہ کہتے ہیں کچھی مٹی کا اگر وہ نہیں ملتا تو آپ اسے چینی کے برطن میں سٹیل کے چینی یا سٹیل کے لہوا اور کسی برطن میں نہیں بگو رہا آپ نے بگو کے آپ نے رکھ دینا ہے صبح اٹھ کے بادام چھیل لینے ہیں بادام چھیلنے کے بعد آپ نے گرینڈر میں ڈالنے ہیں خشخاص بھی اسی طرح آپ نے گرینڈر میں ڈال دینی ہے پانی سے نکال کے علیچیاں بھی اور سانف بھی اور کاری مرچ بھی یہ ساری چیزیں آپ نے صرف بادام کے چھل کے اتارنے اور کچھ نہیں کرنا گرینڈر میں ڈال کے ایک یا دو گونٹ آپ نے پانی کے ڈالنے اور گرینڈر سے اس کو اچھی طرح اس کا پیسٹ مانجھے مکمل یعنی پسچ جائے گرینڈر کے اندر اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک گلاس دودھ ملا کے پی لیں اگر آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں تو چینی نا ڈالنے اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو چینی نا ڈالنے اگر آپ کو شوگر نہیں ہے چینی ڈالنے شیئر ڈالنے جو دل کرتا ہے آپ کا یہ ڈال کے آپ صبح نہارمو استعمال کرلیں رات کو استعمال کر لیں دوپیر کو استعمال کر لیں کوئی مسئلہ نہیں گرمیوں میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیسے استعمال کرنا ہے سرجیوں میں بھی میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے اس کے فوائد بھی بتا دیئے ہیں آگے اس کی احتیاطیں کیا ہیں یہ جب آپ سرجیوں میں یوز کریں گے یا گرمیوں میں یوز کریں گے یہ نسخہ تھوڑا ہیوی ہے طاقت والا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد کم از کم دو گھنٹے آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی کوئی چیز اور کوشش کریں اس کو یوز کرنے کے بعد آپ آدھا پونہ گھنٹے کے بعد آپ نے کوئی پندرہ بیس منٹ پیدل چل لینا ہے تاکہ یہ حضم ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب یہ نسخہ یوز کریں علاج کے لیے اگر یوز کریں تو کھٹی تلی چیزوں کا پرہیز کر لیں اگر نہیں کوئی علاج کے لیے ویسے پینا ہے آپ نے طاقت وغیرہ کے لیے پھر کوئی پرہیز نہیں ہے پھر آپ جو دل کرتا کھائیں ویسے بھی یہ کھٹی تلی چیزوں کا ویسے یہ بیکری یہ چار چٹریاں مربع ویسے بھی انسان کو کم کھانی چاہیے ان کی بے شمال مطلب بیماریاں ہیں لیکن یہ آپ کو جو مطلب میں نے یہ نسخہ بتایا ہے یہ الحمدللہ ہر عمر المرض والا بندہ میں نے بتایا آپ استعمال کریں اور یہ نسخہ یہ ٹوٹ کا یقین کریں یقین کریں میں ریکمنڈ کرتا ہوں خاص طور پر ان گھروں میں جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھائی کا کام کرتے ہیں دماغی کام کرتے ہیں اور مرد حضرات جو بڑی بڑی مہنگی دعائیوں سے جن کو کسی چیز کی مطلب مردانہ مسائل کا نئی شفاہ مل رہی وہ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اللہ میرے نے چاہا تو آپ کو دنوں میں دنوں میں مہینوں میں نہیں دنوں میں پانچ سات دس دن کے اندر اندر یہ نسخہ بتا دے گا آپ کیا چیز کھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ ہی حکیم حمد عمران کمبر کو عزازت دیں سلام کا